اسلام علیکم بیورو سو ابھی عمران ریاض صاحب جو کہ بہت بڑے معینہ صحافی ہیں پہنچی ہیں شوکت کانا میں تو انہوں نے کچھ تفصیلات میڈیا کے سامنے رکھی ہیں جو کہ یقین بہت ہی بڑی شاکنگ خبریں لے کے آئے ہیں وہ بہت ہی حیران کن انکشابات کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی کیسے جو ہے وہ یہ جو حملہ وردہ اس نے کیسے حملہ کیا کیا پلان تھا اس کا اور یہ جو ریکارڈ کروایا گیا انٹرویو جو سارا پلندہ ہے اور میڈیا کے اوپر اور سوچل میڈیا کے اوپر ہر بندہ بات کر رہے ہیں کہ سارا جب وہ پلان تھا رٹا رٹایا تھا انٹرویو تھا کیونکہ جب وہ بندہ بول رہا تھا تو اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ وہ وہ نہیں ہے کیونکہ جائے وقوعہ سے جو بندہ پکڑا گیا ہے اور یہ جو بندہ یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے ان کے کپڑوں کوئی میچنگ نہیں ہو رہی ہے اور کی شکل میچ نہیں ہو رہی ہے اور انٹرویو ایک ریکارڈڈ ہے اور ایسے انٹرویو کو بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے ایسے آرام سے چلا دیا کہ جیسے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اور وہ بندہ ایسے کنفیڈن سے بات کر رہا ہے جیسے اسے ہر چیز انہوں نے رٹائی ہو اس کو پری پلانڈ ہو میرے خیال میں امران ریاض نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ انٹرویو پہلے ریکارڈڈ تھا اس کی پہلے ہی پلانڈ بن چکی تھی اس کو صرف آنئر کرنا تھا تو جب یہ ایک وقت کیا ہوا تو انہوں نے اس کو آنئر کر دیا ہے اور انہوں نے اس ویڈیو کے اندر بھی یہی بتایا ہے تو آپ ان کا مکمل امران ریاض صاحب کا ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کیا ہے کہ جی ایسا کچھ ہوا ہے تو آپ یہ بھی دیکھ لیجئے اور اپنی رائے آپ بھی دیجئے گا کہ اس ملک میں اکثر ہونے والا کیا ہے بارل آپ یہ ویڈیو دیکھئے امران ریاض صاحب کی کیا کہہ رہے ہیں وہ باقی سب کبھی یہی پہ ہوگا تو انہوں کو بتایا گیا کہ آپ کے لوگ یہاں علاج ہو رہا ہے اس کیورٹی والا بھی مجھے ملائے لڑکا اس کو نیچے سے لے گئے یہاں تک اس کو چار گولیاں لگی ہوئی ہیں اور وہ بلکل امران خان صاحب کے سامنے پروٹیکٹ کرتا تھا رائٹ سائٹ سے مجھے اس کا نام نہیں پتا لڑکے گا جس کے اوپر خان صاحب کے لگی ہیں یہ جب گولیاں لگی ہیں تو خان صاحب پھر نیچے بیٹھے ہیں اس کے بعد وہاں سے موک کیا گیا اچھا یہ جو بیان آیا ہے نا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پہ بہت تشویش ہے اندر آئی جی پنجاب بھی تھا سی سی بی اولاہور بھی تھا وزیراعلا پنجاب بھی تھا وزیراعلا پنجاب کا اور باقی لوگوں کا جو وہ تھا بڑا نارمل طریقے سے وہ کر رہے تھے اس کے بعد جو پی ٹی اے کے لوگ وہاں موجود تھے بطور صاحبی میں نے بھی کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس کے اندر مذہبی سے بڑے تھے آپ ایک دم جو ہے وہ ایک بندے کا بیان آپ وائرل کر دیں پولیس کی تو ٹریننگ یہ ہے کہ اس کی کمیز اکار کے اس کے موپے ڈال دو تو یہ بقایتہ جو جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انٹریو کروایا گیا کروا کر اس کا انٹریو کسی کو بجوایا گیا اس کے بعد اپروول لی گئی اپروول لینے کے بعد اس انٹریو کو جاری کیا گیا it's a big big game بقایدہ توتے کی طرح رٹایا ہوا انٹریو تھا اس بندے کا اور ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا مجھے آپ بتائیں کہ کب ایسے ہائی پروفائل حملے کے بعد ملزم کو بگڑ کے اس کا انٹریو لیا گیا ہے اس کی ایک ساتھ سارے اور اس آدمی کی جیب سے کوئی نشہ آور پڑی بھی نکلی ہے تو ایک نشائی جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور اس نشائی کے بعد اتنا مہنگا پسٹول وہ کیا کر رہا تھا دوسرا یہ جو آزان والا الیمنٹ ڈالا گیا ہے نا بیچ میں یہ ضرور ہے میں پرسوں کنٹینر پہ تھا میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں میں پرسوں کنٹینر پہ تھا وہاں پہ آزان ہوتی ہے کنٹینر کے اوپر اوپر بقاعدہ آزان ہوتی ہے وہ آزان مجھے ایسا لگا جاتے فیصل جعوید خان کی آواز میں ہے یا فیصل کی آواز میں ہے یا کسی اور کی لیکن وہ کنٹینر کے سپیکر سے آزان چلتی ہے آزان دی جاتی ہے کنٹینر کے سپیکر سے اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں کنٹینر پہ وہاں پرسی موجود ہے اور ایک صوفہ موجود ہے وہ لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں میں نے خود وہاں پہ لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے آزان کے بعد دیکھا ہے اجاز چودری صاحب وہاں نماز پڑھ رہے تھے آزان کے بعد بلکل خاموشی کردگی تھی تھوڑی دیر کے لیے پھر وہاں پہ عمران خان صاحب نے نماز پڑھی ہے باقی لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب نات سے شروع کرو پھر نجم شراز نے غالباً دو مرتبہ ایک نات پڑھی تو عمران خان صاحب نے کہا تم پھر پڑھو انہوں نے پھر دوبارہ نات پڑھی تو مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ایک بہانہ بنایا گیا نا توتے کی طرح رٹا رٹا ہے بیان کہ آزان ہو رہی تھی اور گانے چل رہے تھے تو نہیں ایک تو جس وقت یہ گولی چلی ہے اس وقت کوالی تھی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اللہ علی کوالی چل رہی تھی دوسرا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آزان کے وقت کوالی چلنے پہ اس آدمی نے پہلے کتنے قتل کی ہیں کیا یہ ایسے ہی کرتا ہے ہمیشہ ہمارے یہاں پہ بار بار بارا ریویلو بل کے بھی ہم لوگ جشن بناتے ہیں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو یہ صرف ایک بندے کو ایسا لگتا ہے تیار کیا گیا تھا یہ ایک ہو رہا ہے اس کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں اور وہ ہینڈلر جو ہیں انہوں نے فوری طور پر بندوباس کیا اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے پھر اس ویڈیو کو سنوا کے اپروول لی گئی ہے اپروول لینے کے بعد اس ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اوکے اب اس کو جاری کر دیا جائے